بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسن آمد کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھونے ہوئے کوفتے یا ریسٹرونٹ اسٹائل کوفتے یہ بہت ہی ایزی ریسپی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم نے کیمہ لیا ہے بیف کا کیمہ لیا ہے ہم نے ہاف کے جی واش کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ ایک سمال شائز کی پیاز براؤن کر رکھی بھی ہے خشخواہ ایزی کو錆 واش کر کے اور سکھاکے اس کو پیش لیا تھا اس کے علاوہ غنیشن کا پیسٹ جائے گا اس میں پادے روش ڈیوچھ چنن کا پااڑا یے گا پیا بھونë ہوا چنن کا پااڑا جائے گا پایے گا tiسwriter chamado پیسی رسل سامب دھنیا جائے گا پاہ paap گھر�� پاپ lawn پاک پاگپ پر ہاں پیروٹ ک Rock اس کے علاوہ یہاں پر جائے گی ایک پیاز جائے گی درمیانے سائز کی ایک اور پودینے کی کچھ سات سے آٹھ ڈنیا لے رہی ہیں یہاں پر پودینے کی اس کے علاوہ دھنیا جائے گا میں نے ہاف بنچ لے لیا دھنیا کا اور دس آٹھ ڈس آپ اپنے حساب سے مرچے اس میں لے سکتے ہیں بس ہری مرچے یہ سب چیزیں جائیں گی اب کیما لیں گے اس میں ادرا کسن کا پیسٹ آٹ کر دیں گے سونف کا پاوڈر آٹ کریں گے گھر مسالہ اور کٹیو مرچے ڈال دیں گے نمک آٹ کر دیں گے پیاز ڈال دیں گے براؤن کریوی چنے کا پاوڈر آٹ کر دیں گے گھنا کٹا زیرا آٹ کر دیں گے کشاش کا پاوڈر آٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور ون فور ٹی سپن ہلدی پاوڈر آٹ کریں گے وہ رہ گیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے اب ایک چوپر لیں گے اور اس میں یہ پیاز ڈھنیا پاوڈینہ ہری مرچے یہ سب ڈال کے چوپر پہ چلا دیں گے چوپ کر پہ آپ کو لکھاتے پر یہ دیکھیں یہ اچھے سے چوپ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اچھے سے پیزی ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے پیزی ہے بس اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کفتے ریڈی ہو گئے بس یہاں پر کفتوں کا کیما اب ہم ہاں پر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور کفتے بنا لیتے ہیں بہت اچھا کیما کفتوں کا ہمیشہ نرم ہونے چاہیے پیسنے کے بعد اگر یہ ہارڈ ہوگا تو کفتے لازمی آپ کے ہارڈ رہیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے بس اسی طرح ہم سب کفتے ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تمام کفتے ہم نے بنا کے رگنے ہیں سب ریڈی ہو گئے اب اس کو سائٹ پر کر دیں گے اب گریہ بھی بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہ دو بڑے سائز کی میں نے پیاز جیتی ہیں اور یہاں پر یہ براؤن کر کر رکھا ہوا ہے آپ چاہے تو 3 پیاز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو مسارہ زیادہ چاہیے 1 ٹیبل سپون پیسا ہوا دھانیا لیا ہے 2 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون پیسے ہوئے مرچے اگر آپ مرچے زیادہ کھاتے ہیں تو 1 ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں نمک 1 ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لیں ہلڈی لیے 1 ٹی سپون الائچی لیے 4 دہی لیے ہم نے آدھا پاؤس سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں 1 ٹیبل سپون پیسے ہوئے بادام لیا ہے دارچینے کی حاف دارچینے کی سٹک لیے اور لاؤنگے لیے ہم نے پانچ اور آخر میں اوپر سے ڈالنے کے لیے پیسہ ہوا گرم مسالہ لیا ہے 2 سے 3 چھٹکی اب ہمیں ایک باو لیں گے چھوٹا سا اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اس میں نمک ایٹ کریں گے اسی بھی مرچے ایٹ کریں گے ہالی پاوڈر ایٹ کریں گے پیسہ دھنیا ایٹ کریں گے پیسے دھنیا ایٹ کریں گے مادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے پیسہ کریں گے پیسے دھی میرے اور یہ جو گھرم مسالہ ہم نے لیے تھا ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے اس کو مکس کر کے سائد میں یہ مکس ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم الگ سے براون کیو پیاز دہی اور الاشیوں پیسکر رکھ لیں گے پیاز اور دہی کا مسالہ پیس گئے اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے ایک پوٹ لیا ہے اور اس میں ایک پیالی کے قریب اوائل ڈالیں گے اس کو گرم کریں گے اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے تھوڑے سا پانی میں سارا مسالہ اسے مسالے کا بنا کر رکھا تھا وہ اٹ کر دیں گے اور اس کو بھونیں گے مسالہ اچھے سے بھوننا سٹارٹ ہوگی اب ہم اسے کور کر دیں گے پانس سے چھ مینٹ کے لیے پانس سے چھ مینٹ ہوگئے یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے نہیں بنانا ہے کوفتے ڈالنے کے بار اس کو لوگ ٹو میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے اور اسے کور نہیں کرنا ہے اور نہ کوفتے ٹوچیں گے یہ دیکھیں تمام کوفتے ڈال دی ہیں اور اس کو ہیوں کر کے ہلکے سے ہلانا ہے اور اسے پکنے دیں گے یہ دیکھیں کوفتے اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں دہی اور پیاز اور الائچی جو ہم نے پیس کر رکھی تھی وہ اٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہاف کپ کے کاری پانی بھی اٹ کر دیں گے بس اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانرہ منٹ ہم اس کو پکائیں گے کور کر کے بیس منٹ ہو گئے اور کو پکتے ہوئے اب اس میں تھوڑا سا گھرہ مسالہ اٹ کر دیں گے اور دو سے تین نٹ کلی کور کر کے اور اس کو دم دیں گے اب آپ اس سٹیج پر اگر چاہیں تو اپنے حساب سے اگر آپ کو یہ تھوڑا ہیوی گریوی لگ رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں بس اب آپ کو پھر دیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کوفتے ریڈی ہو گئے بس اب ہم ان کو دیش آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مسے کے کوفتے بنے ہیں یہ آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسن نہیں آرہی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے یہ دیکھیں کوفتوں کو ہری مرچ او دھانی او ادرک سے گانش کر رہا ہے اگر آپ کو میری ایمی کی ویڈیو پسن نہیں ہے تو بیلی لائک کی جئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے خدافیز موسیقی